اوٹر جناب محمد سلمان اقبال صاحب کراچی السلام علیکم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے امیرے ویب سائل اہلِ صلی اللہ ڈوٹنیٹ پر یاد فرمایا آپ کا سوال موصول ہوا جواب حاضر آپ نے پوچھا جگر زید بکر سے لہے کہ دیکھو فلاں شخص کی اتنی بڑی داری اور اس کا فلاں عمل دین کے خلاف ہے کیا اس صورت میں زید کو کلمہ پرنا ہوگا تو دیکھئے اگر کسی شخص نے کسی داری والے آدمی کو گناہ کرتی ہوئے دیکھا ارتفاع کرتا ہے اس میں تو شرن کوئی حرج نہیں نہ اس میں داری کی توہین ہے نہ داری کے خلاف کوئی گفتگو ہے بلکہ وہ یہ کہہ رہا کہ اتنی بڑی داری جس آدمی ہے تو اس کو تو چاہیے کہ وہ دین کے خلاف کوئی عمل نہ کرے اس میں شرن کوئی حرج نہیں جب شرن کوئی حرج نہیں تو اس پر تجدید ایمان کرنا یا کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہاں یہ کلمہ پڑھنا کب ضروری ہے جبکہ وہ داری کی توہین کرے اور ڈاڑی کی توہین بھی کیوں کرے کہ یہ حضور کی سنت ہے اس لئے اس نے اگر اس کی توہین کی تو ایسا شب دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا اس کو کلمہ پڑھ کر دوبارہ اسلام لانا ہوگا اگر وہ شادی شدہ ہے تو تجدید ایمان کے بعد تجدید نکا یعنی دوبارہ نکا بھی پڑھانا ہوگا لیکن محض اس جملے سے اس پر کوئی کفر لازم نہیں آئے گا کہ وہ اس آدمی کو تبدی کر رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی ڈاڑی رکھتے ہوئے ہیں تو بجائے نیک عمل کرنے کے دین کے خلاف یہ عمل کر رہا ہے تو شرن اس میں کوئی حرج